بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہیں داخل ہوگے جنت میں جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے اور تم ایمان نہیں لاؤ گے جب تک تم آپس میں محبت نہ کر لو تو کیا میں تم کو اس چیز کا مطلب نہ بتا دوں کہ جس کے کہنے سے تم ایک جسے سے محبت ہو جائے اپنے درمیان اسلام کو پہراؤ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ تم لوگ جنت میں جائے نہیں سکتے کہ جب تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے اور ایمان والے ہم نہیں ہو سکتے کہ جب تک ہم آپس میں دوسرے سے محبت نہیں کر لیتے اور پھر ہم آپس میں محبت کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے بڑا سا شاٹ نسخہ اور عمل بتا دیا کہ اپنے درمیان سلام کو پھیلا ہو جب ہم اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملیں وہ ہم اس کو جانتے نہیں جانتے ہیں تو ہم اس کو سلام کریں اس کا پائدہ یہ ہوگا کہ ہم اس کی خیفہی کے حالے سے اس کو دعا دیں گے جب ہم اس کو دعا دیں گے وہ بھی بدل میں ہمیں دعا دے گا اس سے ہمارے جو قلوب ہیں ہمارے دلوں میں ایک دوسری کے لیے محبت بڑھے گی پھیلے گی اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ آپس میں پیار اور محبت کو بڑھانے کا ایک شار سا نسخہ ہے شار سا عمل ہے کہ اپنے دوستوں کو اپنے گھر مبالوں کو اپنے جو قریبی عزیز و عقارب ہیں جب بھی ہم ان سے ملیں تو ان کو سلام کریں بجائے اس کے کہ ہم یورپ کو فالو کرتے ہوئے آج کار دیکھا جا رہے ہیں کہ جب ہم کسی کو الویدہ کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ تو گوڈ بائے اور جب کسی سے ملتے ہیں ہائی و ارہا کا استعمال کر رہے ہیں اس کا معاشرے میں اس کے ریزرٹس ہم کیا کس صورت میں آ رہے ہیں کہ یہ خلق شاہ ناراض گیاں جو پیدا ہو دی جاری ہیں جو معاشرے کا آمنہ سکون بلکل تباہ ہو گیا ہے تو ضروری ہے کہ حضورﷺ کی تعلیمات کو ہم سیکھیں ان پر عمل کریں تو ہمارا جو معاشرے کا سکون ہے یہ دوبارہ سے ہمیں مل سکتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ کہا سنا اس پر مجھے بھی اور سلام